سوال جزو نمبر ایک کہ امانت رکھنے اور رکھوانے والے کو کیا کیا اصول ملحوظ رکھنے چاہیے جزو نمبر دو کہ قرض حسنہ دینے اور لینے میں کن امور کا لحاظ ضروری ہے جزو نمبر دین کہ صلح رحمی کا مفہوم کیا ہے اور شریعت میں اس کی اہمیت کس ساتھ تک ہے کہ امانت اصل میں دو آدمیوں کے درمیان باہمی احتماد کی بنا پر ہوتی ہے جو شخص کسی کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے وہ گویا اس پر یہ احتماد کرتا ہے کہ وہ اپنی حد استطاحت تک پوری امانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے گا اور جو شخص اس امانت کو اپنی حفاظت میں لینا قبول کرتا ہے وہ بھی امانت رکھنے والے پہ یہ احتماد کرتا ہے کہ وہ ایک جائز قسم کی امانت اس کے پاس رکھ رہا ہے کوئی چوری کا مال یا خلاف قانون چیز نہیں رکھ رہا ہے نہ اس امانت کے ذریعے کسی قسم کا دھوکہ یا فریب کر کے اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے پس دونوں پر اس کے سوا کسی اور چیز کی پبندی لازمی نہیں ہے کہ وہ اس احتماد کا پورا پورا حق ادا کریں جز نمبر دو کا جواب کہ کرز دینے اور لینے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حد تل امکان فریقین کے درمیان شرائط کرز صاف صاف تیہ ہوں مدت کا تیین ہو جائے تحریر اور شہادت ہو جو شخص کرز دے وہ اس کرز کے دباؤ سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے مکروز کو احسان رکھ کر نہ زلیل کرے اور نہ عذیت پہنچانے کی کوشش کرے اور اگر مدت گزر جائے اور فی الواقعہ مکروز شخص کرز ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس کو جہاں تک ممکن ہو محلت دے اور اپنے کرز کی وصولی میں زیادہ سختی نہ کرے دوسری طرف کرز لینے والے کو لازم ہے کہ جس وقت وہ کرز ادا کرنے کے قابل ہو اسی وقت ادا کر دے اور جان بوجھ کر ادا کرز میں ٹال مٹول نہ کرے جز نمبر تین کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح رحمی کا مفہوم رشتہ داری کے تعلق کی بنا پر امدردی معاونت حسن سلوک خیر خائی اور جائز حدود تک حمایت کرنا ہے اس کی کوئی حد نہ مکرر ہے نہ کی جا سکتی ہے دراصل یہ عام معروفات میں سے ہے جنہیں لوگ خود ہی جانتے ہیں اور صلح رحمی میں قطعی کرنا یا قطع رحمی کرنا ان بڑے گناہوں میں سے ہے جن کی سخت مضمت قرآن اور حدیث میں کی گئی ہے